اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ ڈیا سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورتحال جو ہے وہ کافی بگڑی ہوئی ہے ابھی تاکہ اس پہ کوئی خاص کنٹرول نہیں ہوا پورے پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ لاؤگرام چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً چھ منت ہو گئے ہیں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں کسی قسم کے تعلیمی ادارے کھولے ہوئے تعلیمی ادارے کے اندر مدرسہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹیز آتے ہیں کولجز آتے ہیں اور سکولز آتے ہیں یہ تمام تعلیمی ادارے ہیں تمام کے تمام ہی بند ہیں آپ جانتے ہیں کرونا وائرس پہلا ہوا ہے اس کے وجہ سے بچوں کی زندگیوں بچانے کے لیے تمام پاکستان کے جتنا بھی مستقبل ہے وہ بچوں پر منصر ہوتا ہے اس لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے لاغڈن کیا جائے گا تمام تعلیمی ادارے بند کی جائیں گے اور اب بچوں کی یہ ایک انفیوزن ہے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں کب سے تعلیمی ادارے اوپن ہو رہے ہیں کیونکہ کافی نیوز آپ نے سنی ہے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا اور جو ہمارا میڈیا ہے اس نے بھی یہ نیوز جاری کیا ہے کہ پرائیویٹ سکول یہ رولا ڈال رہے ہیں کہ ہم نے پندرہ اگرس سے سکولز جو ہے وہ اوپن کر دینے ہیں لیکن جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ 15 سپتمبر سے تمام سکولز کو اوپن کیا جائے گا اور یونیورسٹیز کولجز وغیرہ کو تمام کو اوپن کیا جائے گا تو آپ یہ سٹوڈنٹ جی کنفیون دور کر دیں کہ سب سے پہلے تو اگر یونیورسٹیز اوپن ہوتی ہیں 15 سپتمبر سے تو وہاں پہ فیکلٹی میمران کو بلایا جائے گا ٹیچرز کو بلایا جائے گا وہاں پہ یہ ویل بیلٹی دی جائے گی وہاں پہ ماسک کا مجود ہونا لازمی ہوگا وہاں پہ سانیٹائزر ہونے چاہیے جتنی بھی ایس اوپیز ہیں وہاں پہ پہلے وہ اویلیبل کرنا ہوں گی اس کے بعد ہی تمام سٹوڈنٹس کو انیورسٹیز کے اندر بلایا جائے گا کچھ دن پہلے یا پھر کچھ ہفتے پہلے آپ کہہ لیں شفکل محمود صاحب نے ایک انٹریویو دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ وہ تمام فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس جن کے پریکٹیکل لیب گرہ رہتی ہے ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر آ سکتے ہیں ایس اوپیز کو فولو کرتے ہوئے اور اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں پریکٹیکل اپنے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کے سٹوڈنٹ کو نہیں بلائے گئے یہاں پھر ان تمام سٹوڈنٹ کے لیے یہ اعلان تھا جہاں پر نیٹ کنیکشن ٹھیک نہیں ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہوسٹلز کے اندر آج جائیں اور ایس اوپیز کا خیار رکھیں ڈسٹنس کا خیار رکھیں جو بھی اویل بیلٹی وہاں پر مجود ہے اس کو یوز کریں اور کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی ناقص ہے وہ کافی زیادہ جانے بھی لے چکا ہے اس لیے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ پندرہ سبتمبر تک شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول پا لیا جائے اور تب ہی سکول یونیورسٹیو کالجز کو اوپن کر جائے گا اور رہی بعد پرائیویٹ سکولز کر رہے گی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال کی طرح پندرہ گرسے تمام سکولز کو اوپن کر دیا جائے گا بچوں کی جو تلیم ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہو رہی ہے ان کے بہت زیادہ دن زیادہ ہو گئے ہیں چھے منت کا جورسہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنی چھٹیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اب ہم فائنلی پندرہ گرس سے جو سکولز ہیں ان کو اوپن کر دیں گے لیکن ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فائنل ڈیسیزن نہیں آیا ان کا جو فائنل اعلان تھا وہ یہی تھا کہ پندرہ سبتمبر سے تمام پاکستان کے جتنے بھی سکول جب ان کو اوپن کیا جائے گا تو وہاں پہ پہ پہلے ایس اوپیز اویلیبل کی جائیں گی ٹھیک ہے وہاں پہ پہ پہلے فکیلٹی ممران آئیں گے ٹیچرز آئیں گے پہلے وہ آئیں گے جب وہ ان کو یوز کریں گے ایس اوپیز کو اس کے بعد آہستہ ساتھ مام سٹوئنٹس کو بلایا جائے گا تو ڈیر ویز امید ہے کہ آپ کو میری جی آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری جی آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو ضرور سسکرائب کریں بیل لائک اور کا بٹن دوائیں تاکہ آپ کو میری آنے والے تمام نئے ویڈیوز کو نوٹفکیشن حاصل ہو سکیں محمد شفیق اللہ حافظ